ہالیلویا پریز او لورڈ آپ سبھی کو جائے مسیح کی اور آج کے اس راتری میں آپ سبھی پریے بھائی بہنوں کا ہم سواگت کرتے ہیں آج کے ڈیلی ڈیووشن کے لیے کہ پربو نے آج ہمیں اپنے انگرہ میں بڑھایا اپنی سامر سے بھرا اور یہ افسر دیا کہ ہم روزانہ کی طرح آج کی راتری میں ہم سبھی پریے بھائی بہن مل کر پرمیشر کے رات نوستو تکر سکیں اور دھنیوات دیتے پیتا پرمیشر کا کہ اس نے اپنے انگرہ میں بڑھایا پریسٹرکشن میں ہمیں سنبھالا ہے ہم پربو کا دھنیوات دیتے ہیں تو آئیے آج کی ڈیلی ڈیووشن کا ہم شروع کریں اور پرمیشر سے پرابتہ کریں دھنیوات 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 پیتا پرمیشر ایک بار پھر سے پرو جیم آپ کے چڑھنوں میں آتے ہیں دھنیوات دیتے پیتا پرمیشر ہر ایک کو تماشیشوں اور وردانوں کے لیے پیتا کی پربو آپ نے اب تک میں سنبھالا اپنے نگے بانی میں رکھا پیتا پرمیشر اپنے سرکشن میں رکھا خداون ہم آپ کا دھنیوات دیتے پیتا دھنیوات دیتے پیتا پرمیشر اپنے ہر ایک پر یہ بھائی بہنوں کے لیے جو خداون دیشی مسیح روزانہ آپ کی اپستیتی میں آتے ہیں پیتا پرمیشر آپ کی سنگتی میں جڑتے ہیں خداون ہر ایک پر پرو جی اپنی آشیش دینا پتا ہر ایک کو پرو جی اپنے کنٹرول میں رہنا تاکہ خداون دیشی روزانہ آپ کا وچن جو پتا پرمیشر راج آپ نے مجھے چونہ خداون میرے دوارہ خداون دیش راج میرے مک کے دوارہ خداون آپ کا وچن پر پرچھار کیا جائے خداون آپ پرو جی میرے ساتھ ہونا میری دے پرانہ آتا پرو جی آپ کا کنٹرول رہے خداون اور پراتھا منتی کرتی پتہ پرمیشر کہ پویتر آتما کے اگواہی میں ہوتے جو وچن پتہ پرمیشر آج آپ نے مجھے دیا خداوند وچن کو پتہ پرمیشر آپ کی آتما سے بھرگ آپ کی سامت میں ہوتے آپ کی بدھی کے دورہ خداوند آپ کے وچن کو اپنے پریے بھائی بہنوں کے بیچ میں بانٹ سکو پتہ پراتھا منتی کرتی پتہ پرمیشر کہ جو وچن پرمیشر آج میں دورہ آنے والا پتہ پرمیشر وہ بچن پتہ پرمیشو ہم سب کے لئے پتہ تاکہ پتہ پرمیشو آپ کے بچن کے دورہ پتہ پرمیشو اپنے جیون کی ہر کمی گھٹی کو پرہو جی ہم دور کر سکے پتہ اور اپنے جیون کا کنٹرول وشیش طور سے پروچے ہم آپ کے ہاتھوں میں سوپتے پتہ پراتھا بنتی کرتے ہیں سارا کنٹرول ساری پرہو تھا پتہ پرمیشو ہم آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں پویترہ آتما آپ ہماری اگوایی کیجئے ہیں پتہ پرمیشو اور جتنے بھی بھائی بیننے سمیں جڑتے ہیں پتہ یا آف لائن آپ کے وچن کو سنتے ہیں پتہ ہر ایک یہ دہے پرانہ در رجی آپ کا کنٹرول رہے خدا اندر آپ کے وچن کو ہم گرہن کر سکے اور اس پر ہم چل سکے پتہ اور جو پرمجی آپ بات ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں پتہ جو جیون آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ وہ تیرے یوگے بنے پتہ آپ آپ اپنے سامار دیجئے پتہ آپ کے وچن کے دورہ پرو جی ہم آگے بڑھ سکے پتہ اور آپ کے اس ادیشے کو اس یوجنا کو پرو جی ہم پورا کر سکے جس ادیشے سے پرو جی آپ نے اس پرتی پر ہمیں رکھا پتہ پرو جی سارے کنٹرول کو سائے سٹیکشن کو ہم آپ کے ہاتھوں میں سوپتے مائی سپراتنو کو پویتر آتما کے قوائے میں پرویشیو مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین 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 آپ سبی کو جی مسیح کی ایک بار پھر سے ہم پرویشیو مسیح کی سنگتی میں پستیتے ہیں ہم دھنواد دیتے ہیں پتہ پرمیشر کا کہ پرو جی ہمیں اب تک سنبھالا ہے اپنے انگرہے میں بڑھایا ہے تو آئیے ہم پرمیشر کی ہم مہیمہ میں چلیں گے اور پرمیشر کی مہیمہ میں گیت کو گائیں گے اور پرو کا ہم دھنواد کریں گے پریز ڈالورڈ شن سے ہے کہ تُو نے مجھے رچ لیا اپنے ہی روپ میں ٹیم کیا ہے انان کا پریم سے نیا پوتر میری مطر کے لیے انو کا پیاں ہے فلاں کروں گا ستو تی تیری میں سر بڑا انو کا پیاں ہے تیرا کروں گا ستو تی تیری میں سر بڑا کروں گا ستو تیری میں سر بڑا ستو تیری میں ستو تیری میں ستو تیری میں ستو تیری میں سا رہا کروں گستو کی تیری میں سر ودا انوکھا پیاں ہے تیرا کروں گستو کی تیری میں سر ودا موسیقی ہمارے نکٹ ہے ہمارے موں میں ہے اور ہمارے من میں ہے پریز ڈالور آج پربو کی اور سے ہم پربو کے کلام کو کلام پر منن کرنے کے لئے آج ہم رومیو کی پتر اس کے دس ادھائے کے آٹھ پدوں کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی رومیو اس کا دھائے دس اور پہلے آٹھ پد اور اس میں اس پرکار سے لکھا ہے میرے پریوک ہے بھائیو میرے من کی ابھیلا شاہ اور ان کے لئے پرمیشور سے میری پراتھنا ہے کہ وہ ادھار پائیں کیونکہ میں ان کی گواہی دیتا ہوں کہ ان کو پرمیشور کے لئے دھن رہتی ہے پرنتو بدھیمانی کے ساتھ نہیں کیونکہ وہ پرمیشور کی دھارمکتہ سے انجان ہو کر اور اپنی دھارمکتہ ستھاپن کرنے کا یت نہ کر کے پرمیشور پرمیشور کی دھارمکتہ کیا دین نہ ہوئے کیونکہ ہر ایک وشواس کرنے والے کے لئے دھارمکتہ کے نمیت مسیر ویوستہ کا انتہ ہے کیونکہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو منوشیہ دھارمکتہ پر جو ویوستہ سے چلتا ہے وہ اسی کارن جیویت رہے گا پرنتو جو دھارمکتہ وشواس سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے من میں یہ نہ کہنا کہ سور پر کون چڑھے گا ارثات مسیح کو اتار لانے کے لئے یا گہراہ میں کون اترے گا ارثات مسیح کو مرےوں میں سے جلا کر اوپر لانے کے لئے پرنتو وہ کیا کہتی ہے یہ ہے کہ وچن تیرے نکٹ ہے تیرے موں میں اور تیرے من میں ہے یہ وہی وشواس کا وچن ہے جو ہم پرچار کرتے ہیں پریز دہ لارڈ تو میرے پریو آج کے ان وچنوں میں رومیو دس ادھے کے پہلے آٹھ پدوں میں اس رومیو کی پتری میں جو پولوس پریریت کے دوارہ لکھے گئی رومنز کے نام وہاں پر پروکہ داس اس کلیسیح کو یہ چاہتا ہے کہ وہ سب کا سب کا ادھار ہونے پائے کیونکہ جب اس کے نوے پد میں ہم پہلے پڑھیں گے جہاں تیس پد میں لکھا ہے نوے ادھے کے تیس اکتیس اور تیس سے لے کے تیتیس پد تک وہاں پہ اسرائیلیوں کے اووشواس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اتا ہم کیا کہیں کہ انجاتیوں نے جو دھارمکتہ کی خوج نہیں کرتے تھے دھارمکتہ پرابت کی ارثات اس دھارمکتہ کو جو وشواس سے ہے پرنتو اسرائیلی جو دھرم کی وستہ کی خوج کرتے ہوئے اس ویوستہ تک نہیں پہنچے یہاں اسرائیل کے اووشواس کے بارے میں ورنڈ کیا گیا ہے اس لیے پولوس رومیو دس ادھہ میں کہتا ہے کہ یہ بھائیوں میرے من کی بلاشا میرے من کی اچھا یہ ہے اور ان کے لیے ہے کن کے لیے اسرائیلیوں کے لیے آج اسرائیلیوں یعنی آج میرے واپ کے لیے پرمیشر کا وچن پولوس رچت دوارے یہ پتری جو رومیو کے نام لکھی گئی اس وچن کے دوارے آج پولوس ہم سے بات کر رہا ہے کہ میں ان سبھی کے لیے پرمیشر سے پراتھنا کرتا ہوں کہ میں ادھار پائے کیونکہ میں ان کی گواہی دیتا ہوں کہ ان کو پرمیشر کے لیے دھن رہتی پرنتو بدھیمان کے ساتھ نہیں یعنی پرمیشر کے وچن کو تو ہم زیادہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم جتنا پربو کے داسوں سے وچن کو سن سکے وچن کو پڑھ سکے وچن کا جیان حاصل کر سکے لیکن پرمیشر کے ہم اس کاموں کے دھن میں تو لگے رہتے ہیں لیکن پرمیشر کا کلام کیا کہہ رہا ہے لیکن بدھیمانی کے ساتھ نہیں ہم بدھیمانی کے ساتھ پرمیشر کے وچن پر ہم بشواس نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے پرمیشر کا وچن کہتا ہے رومیو دستین میں کیونکہ پرمیشر کی دھارمکتہ سے انجان ہو کر اور اپنی دھارمکتہ ستھاپن کرنے کا یتن کر کے پرمیشر کی دھارمکتہ کیا دھیل نہ ہوئے پیز دہ لڑ کہ جو پرمیشر کی دھارمکتہ ہے اس سے تو ہم انجان ہیں اس سے ہم اجیان ہیں اور اپنی ہی دھارمکتہ کو پراب کرنے کے لیے ہم نے اپنے ہی کاریوں کو نشت کر دیا اپنے باتوں کو اپنے وچاروں کو نشت کر دیا ہے اور ہم پرمیشر کی دھارمکتہ کیا دھیل نہیں ہے کیونکہ ہر ایک وشواس کرنے والے کے لیے دھارمکتہ کے نمت مسیح کیا ہے ویوستہ کا انت ہے ہم ویوستہ کی باتوں کو تو مان رہے ہیں کہ ہم چوری نہ کریں ہم پرابو کے آگیا کاری رہیں جھوٹ نہ بولیں اور دوسروں کے نندرہ نہ کریں لیکن ہم پھر بھی پرمیشر کی اس دھارمکتہ سے انجان ہے یعنی پرابو یشو مسیح کا وہ کلام Praise the Lord کیونکہ موسیٰ نے لکھا ہے پانچے پد میں کہا ہے کیونکہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو منوشیوز دھارمکتہ پر جو بیوستہ سے چلتا ہے وہ اسی کارن جیویت رہے گا Praise the Lord لیکن چھٹے پد کہتا ہے یعنی پد پانچ جو کہہ رہا ہے کیونکہ موسیٰ نے لکھا ہے کہ جو منوشیوز دھارمکتہ پر جو بیوستہ سے چلتا ہے وہ اسی کارن جیویت رہے گا کس کارن جیویت رہے گا جو پرمیشر کی ویوستہ ہے جیسا کہ ہم لے ویوستہ اس کے اٹھارہ پد میں اٹھارت ہے کہ پہلے پانچ پدوں میں پڑے جہاں پہ ویوستہیں لکھی گئیں جہاں پر پرمیشر نے کہا یہوہ نے موسیٰ سے کہا جہاں پرمیشر نے یہوہ نے موسیٰ سے کہا کہ اسرائیلیوں سے کہا میں تمہارا پرمیشر یہوہ ہوں تو مصر دیش کے کاموں کے انصار جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا مصر کی گلامی سے تم ہمیں چھڑا لیا مصر کی اس گندگی سے ہمیں نکال لیا لیکن پرمیشر آج وچن کے دورا کہتا ہے کہ تمہیں اس مصر دیش میں جو تم رہ کر وہ کاریے کرتے تھے وہ نہ کرنا اور کنان دیش کے کاموں کے انصار بھی جہاں میں تمہیں لے چلتا ہوں نہ کرنا اور نہ ان دیش کی ویدھیوں پر چلنا یعنی کہ نہ مصر دیش میں جب تم رہا کرتے تھے اس گلامیر میں رہتے تھے ان کاریوں کو بھی مت کرنا اور جب میں تمہیں نکال کر کنان دیش لے جانا چاہتا ہوں ان دیش کی ویدھیوں اور نیوموں پر بھی نہ چلنا پر کیا پرمیشر آگیا دیتا ہے پرمیشر موسیٰ کو یہ آگیا دیتا ہے کہ اسرائیلیوں سے یہ کہو یعنی کہ اسرائیلی مجھے وہ آپ سے پرمیشر آج بات کرتا ہے وچن کے دورا کہ میرے ہی نیوموں کو ماننا اور میری یہ ویدھیوں کو مانتے ہوئے ان پر چلنا میں تمہارا پرمیشر یہ ہوا ہوں اس لئے تم میرے نیوموں اور میرے ویدھیوں کو نرنتر ماننا جو منشہ ان کو مانے وہ ان کے کارن جیویت رہے گا ایک تو یہ پرمیشر کی ویبستہ ہے جس کے دورا ہم دھار مکتہ کو پراب کر سکتے ہیں اور پولوز جیسے کہتا ہے کہ سارے اسرائیلی ادھار پراب کریں میرے ویدھار سارے وہ بھائی جو پرمیشر کو ماننے والے ہیں پرمیشر کے وچن کو سننے والے ہیں سب کا ادھار ہو اور ادھار ہمارا کس پر اننیر بھر رہتا ہے ہماری دھار مکتہ پر اور دھار مکتہ پرمیشر کی ویبستہ کے نصار ہے پہلی بات اور آگے جم چھٹے پت سے آٹھویں پت میں پڑھیں گے رومیو دس میں پرنتو جو دھار مکتہ وشواس سے ہے پہلی ہم نے دھار مکتہ کیا پڑھیں کہ وہ دھار مکتہ جو ویبستہ سے جو ان پر چلتا ہے اس کارنوں جیویت رہے گا لیکن چھٹے پت میں بتایا ہے پرنتو جو دھار مکتہ وشواس سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے من میں یہ نہ کہنا کہ سورگ پر کون چڑے گا ارثات مسیح کو اتار لانے کے لئے یا گہراو میں کون اترے گا ارثات مسیح کو مرےوں میں سے جلا کر اوپر لانے کے لئے پرنتو وہ کیا کہتی ہے دھار مکتہ کیا کہتی ہے یہ ہے کہ وچن تیرے نکٹ ہے تیرے موہ میں ہے اور تیرے من میں ہے یہ وہی وشواس کا وچن ہے جو ہم پرچار کرتے ہیں جو آج بھی پرابو کے داس جو پرابو نے اپنے داسوں کو نفت کیا ہے چنا ہے یہ پرابو کی وچن کا سو سمچار سنائے جائے وچن کا پرچار کیا جائے تو یہ دو دھار مکتہ دو پرکار کی دھار مکتہ یہاں پر بتائی گئی وہ دھار مکتہ جو ویوستہ سے ہے دوسری دھار مکتہ جو وشواس سے ہے تو جو ہم نے دوسری دھار مکتہ جو وشواس سے جو رومیو دس چھے سے آٹھ پد میں پڑھا جو دھار مکتہ وشواس سے وہ کیا کہتی ہے جب ہم اسی کو ویوستہ ویورن کے تیس سدھیائے کو پڑھیں گے گیار سے چودہ میں وہاں لکھا ہے کہ دیکھو یہ جو آگیا آج میں تمہیں سناتا ہوں وہ نہ تو تیرے لیے انوکی ہے اور نہ دور ہے اور نہ تو یہ آکاش میں ہے کہ تو کہے کون ہمارے لیے آکاش میں چڑھ کر اسے ہمارے پاس لائے اور ہم کو سنائے اور ہم اس کو مانے کس سے آکاش سے اتار کر لائے کیا پربویش مسیح کو پھر سے نیچے پتھی پر بلائے جائے کہ وہ اپنے ان وچنوں کو سنائے اور ہم اس کو مانے اور آگے وچن کہتا اور نہ یہ سمدر پار ہے کہ تو کہے کون ہمارے لیے سمدر کے پار جائے اسے ہمارے پاس لائے اور ہم کو سنائے ہم اس کی مانے کس کیا وشواس کرنا ہے وچن کا وشواس کرنا وچن کون ہے ہمارا پرویشو مسی کیونکہ وچن جیویت ہے میرے پریو تو آج ہم جو منند کر رہے ہیں دھارمکتہ ہے تو ویوستہ پر چلنے سے دوسرا دھارمکتہ وشواس ہے اور ہم وشواس کی پریبہاشا کو کئی بار سیکھ چکے ہیں میرے پریو اور وچن پر وشواس کر کے ہی ہم دھارمکتہ کو پرابت کر سکتے ہیں اور جب ہم دھارمکتہ کو پرابت کریں گے میرے پریو تو جیسا پولوس شاہتا ہے کہ سب منشیوں کا ادھار ہو وہ سب کے لئے پرمیشو سے پرابت نہ کرتا ہے یا ہر ایک منشیوں کا ادھار ہو وہ پرمیشو کے دوارا ادھار پائے اور اسے پرابت کرنے کے لئے ہمیں دھارمکتہ میں بنے رہنا چاہیے اور دھارمکتہ کونسی دھارمکتہ وشواس کر کے پرمیشو کے وچن پر وشواس کر کے اور وچن کیا ہے جیسا کہ رومیو دس آٹھ میں پڑھا جیسا کہ آج ہم منن کریں گے کہ وچن تیرے نکٹ ہے تیرے موہ میں ہے اور تیرے من میں ہے اسی بات کا ہمیں وشواس کرنا ہے جو پرابت کے دارس پرابت کا کلام آج ہم سے بات کر رہا ہے میرے پریو وہ وچن جو رومیو اس کے پہلے ادھے میں بھی لکھا ہے کہ وہ سو سمچار ہر ایک وشواس کرنے والوں کے لیے ادھار کے نمت پرمیشو کی سامارت ہے پریز دہ لڑ سو سمچار جو پرابت کے داس سناتے ہیں پرابت کا کلام سناتے ہیں پرابت کے وچن کا پرچھار کرتے ہیں میرے پریو پرابت کا کہتا ہے کہ اس وچن پر وشواس کر کے یہ جو وچن ہے یہ جو سو سمچار ہے جو اس پر وشواس کرے گا اس کے لیے ادھار کے لیے پرمیشو کی سامارت ہے پریز دہ لڑ اس لئے پرمیشو کا وچن کیا کہتا ہے پرمیشو کے جیویت وچن پر ہمیں وشواس کرنا ہے صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم صرف ویوستہ کو مانتے چلے جائیں اور پرمیشو کے کہے وچن پر وشواس نہ کرے تو دھارمکتہ ہمیں پرابت نہیں ہو سکتے میرے پریو پریز دہ لڑ ہم پرمیشو کی ٹھہرائی ہوئی سیواؤں کو تو دن رات کرتے رہیں لیکن پرمیشو کے کہے وچن پر ہم وشواس نہ کرے تو دھارمکتہ ہمارے لیے آسان نہیں میرے پریو اس لئے پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ جو سو سمچار پرمیشو کی اور سے پرمیشو کے داسوں کے دورہ سنائے جاتا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے پرمیشو کی سامارت جس کے دورہ ہم ادھار پا سکے پریز دہ لڑ کیونکہ پرمیشو کا وچن لکھا گیا ہے پہلا پتر سے ایک پچیس میں کہ پرمیشو کا وچن یوگان یوگ ستھر رہے گا اور یہی سو سمچار کا وچن ہے جو تمہیں پہلے بھی سنایا گیا تھا پریز دہ لڑ یہ وچن جو سناتن کال سے آدھی سے تھا وہ وچن آج بھی ویسا ہی ہے اور یوگان یوگ ویسا ہی ستھر رہے گا پریز دہ لڑ اور یہی وچن کو سو سمچار آج پرمو کے داس داسیوں کے دورہ ہمارے بیچ میں سنایا جاتا ہے تاکہ وچن پر ہمیں شواس کر کے اس دھار مکتہ کو ہم پرابت کر سکے پریز دہ لڑ اور یہ شائعہ کی پستک اس کے ستاون ادھ ہے کہ انیس پت کو یدی ہم پڑھیں وہاں لکھا ہے کہ میں مو کے پھل کا سریجنہار ہوں مو کے پھل کا سریجنہار یعنی مو سے نکلنے والے اور وچن جو جیویت ہے میں مو کے پھل کا سریجنہار ہوں یہ وہاں نے کہا ہے جو دور اور جو نکٹ ہیں دونوں کو پوری شانتی ملے میں اس کو چنگا کروں گا پریز دہ لڑ میں مو کے پھل کا سریجنہار ہوں یعنی کہ مو سے نکلنے والے ہر شبد کا میں سریجنہار ہوں اور جب ہم بھجن سہیتہ میں پڑھتے ہیں کہ ہماری اس جیب میں کیا ہمارے اس مکھ میں کیا ہے جیون اور مرتیو ہمارے مکھ سے نکلنے والے ہر شبد کا میں یا تو اگر ہم پوزیٹیو بولیں گے تو جیون ہے یا ہم نیگٹیو بولتے ہیں تو وہ ہمارے لئے مرتیو ٹھہرتی ہے میری پریوں اس لئے پرمیشہ کا وچن کے کہتے ہیں میں موہ کے پھل کا سری جانہار ہوں ہالیلویہ اس لئے وچن پر وشواس کر کے ہم دھار مکتہ کوئی پرابت کر سکتا اور اس وشواس کو ہم کیسے بڑھائیں وشواس کو بڑھانے کا صرف یہی ایک مادہ میں میرے پریوں جو رومیوں دس سترہ میں لکھا ہے کہ وشواس سننے سے اور سننا مسیح کے وچن سے ہوتا ہے جتنا ہم وچن کو پڑھیں گے میرے پریوں اتنا ہی وشواس ہمیں اور بھی دن با دن سمیں بھر سمیں اور بھی ہمارے میں کیا ہوتا چلا جائے گا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس لئے وشواس کیا ہے پرابو کے وچن کو سننے سے ہے اور سننا مسیح کے وچن سے ہوتا ہے اس لئے پرمیشو کا کلام کہتا ہے کہ یدید ہم پرابویشو مسیح کے وچن پر وشواس کریں گے تو ہم ادھار پائیں گے جب ہم پریریتوں کے کام ہم سولت ہے کہ 31 پت میں پڑھیں گے مالک ہے کہ پرابویشو مسیح پر وشواس کر اور تُو اور تیرا گھرانہ ادھار پائے گا ہلیلویہ جب ہم پرابو کے کہے ہوئے وچن پر ایک ایک وچن پر جب ہم وشواس کرتے ہیں تو پرابو کا کلام کہتا ہے کہ پرابویشو مسیح یعنی پرابویشو مسیح کے اس جیویت وچن پر جدی ہم وشواس کریں گے تو تُو اور تیرا گھرانہ ادھار پائے گا اور جو ہم آج وچن پر منند کر رہے ہیں جو پولوس پریریت کے دوارہ یہ پترے لکھی گئی ہے رومیو کے نام وہاں پربو سے وہ کیا پراتھنا کر رہا ہے کہ وہ سب ہی لوگ ادھار پائے اس سے پہلے میں نے بتایا کہ نوے ادھائے کے جب تیس پت میں پڑھیں گے وہاں اسرائیلوں کے اووشواس کا ورنڈ کیا گیا ہے اس لیے پولوس دسویں ادھائے سے شروع کرتے ہیں کہ میں پربو سے پراتھنا کرتا ہوں کہ وہ سب ہی لوگ ادھار پائے کون سب ہی لوگ اسرائیلی لوگ ادھار پائے اسرائیلی لوگ جو پرمیشور کے پرمیشور کے عشری کرموں کو دیکھ چکے وہ اسرائیلی جو مصر کی گلامی تھے گلامی میں تھے جنہیں پرمیشور نے موسیٰ کے دوارہ موسیٰ کے گواہی میں ہوتے ہوئے مصر دیش سے انہیں باہر نکال لائے اور وہ چاہتا تھا وہ کنام دیش میں چاہے لیکن پربو نے کیا کہا کہ تجھے میرے ان آگیاں کو میرے نیموں کو ماننا ہوگا جو آگیاں جو ویوستہ میں نے تجھے دی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ تجھے میرے کہے ویوچن پر وشواس کرنا ہوگا کیونکہ وچن آج ہمارے پاس ہے میرے پیو لیکن اس پر ہم منن نہیں کرتے اسے ہم عدکائی سے نہیں پڑتے اور نہ ہی وشواس کرتے ہیں اس پر بھی ہم نے آج کوش شرمارک لگا کے رکھا ہے کہ یہ وچن ایسا کیوں لکھا گیا یہ وچن ایسا کیوں کہا گیا یہ وچن اس جگہ پر ایسا کیوں کہا گیا ہم صرف وچن پر صرف ہم نے کوش شرمارک لگا دیا میرے پیو لیکن پربو کے وچن پر ہم بھی شواس نہیں کرتے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پربو یعنی پرمیشک کے مک سے نکلنے والے ہر ایک شبد سے اتنی بڑی سرشتی کے رچنا ہو گئی صرف پربو کے مک سے نکلنے پر اس وچن پر جو جیویت ہے جو پربو کے مک سے نکلنے والا وچن ہے اس پر ہمیں وشواس کرنا ہے کیونکہ یہ وچن ہمارے من میں ہے کیسے ہمارے من میں ہے کیونکہ پربو کے جیویت ہے جو ہمارے منوں میں واس کرتا ہے میرے پیو پریز دے لارڈ آج بھی وہ ہمارے اس دل کے دروازے کو کھٹ کھٹا رہا ہے ہمیں اسے بیتر لانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں اس کی آواز کو پہچاننا ہے آواز کس طرح سے پہچانے گی جس پرکار سے بھیڑے اپنے چروان کی آواز کو پہچانتی ہیں کیسے پہچانتی کیونکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے کیا آج ہم پرمیشر کے وچن کو فالو کرتے ہیں کیا ہم پرمیشر کے آواز کو سن کر اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں جب تک ہم پرمیشر کے وچن کو پروشواس نہیں کریں گے اسے سنیں گے نہیں اس کا اپنے مند میں دکھائی سے نہیں بسنے دیں گے میرے پریوں ہم پرمیشر کی آواز کو اس دھیمی آواز کو نہیں سن پا رہے کیونکہ ہمارے مند میں بہت سے چنتائیں ہیں بہت سے یکتیاں بہت سے وچار چلتے رہتے ہیں اس جیویت وچن کے لیے ہمارے مند میں کیا جگہ ہے میرے پریوں سب سے پہلے ہمارے اس مند کو ہمیں شد کرنا ہوگا مند کو کھلی کرنا ہوگا ان سنسارک باتوں سے سنسارک وچاروں سے تب جا کر ہم وچن کو اپنے مند میں رکھنے پائیں گے میرے پریوں پریز دو لڈ کیونکہ اس پریریتوں کے کام دس ادھا ہے کہ ترتالیس پند میں لکھا ہے کہ سب بھکشے دکتہ گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر وشواس کرے گا اس کو اس کے نام کے دورہ پاپوں کی شما ملے گی پریز دو لڈ یا دی آج ہمارے مند میں کسی پرکار کا پاپ ہے کسی پرکار کا ایسا وچار ہے جو ہمیں پاپ کی طرف کھینچتا ہے ماہ پرمیشہ کا وچن آج ہمیں بتا رہا ہے کہ جو کوئی اس پر وشواس کرے گا جو کوئی پربو پر وشواس کرے گا جو اس وچن پر وشواس کرے گا جو جیوت ہے ہمارے بیچ میں واس کرتا ہے ماہ وچن کہتا ہے کہ اس کو اس کے نام کے دورہ کس کے نام کے دورہ پربیشو مسیح کے نام کے دورہ میں پاپوں کی شما مل جائے گی اور اسی وچن کے لئے پر میشور نے اپنے لوگوں سے اپنے ششیوں سے یہ آگیا دی مرکو سچی سو سمچار اس کے سولت دیا ہے کہ پندرہ سولت پد میں کہ تم سارے جگت میں جا کر ساری سشتی کے لوگوں کو سو سمچار پرچار کرو کیوں سو سمچار پرچار کرنے کے لئے پرمو نے آگیا دی تاکہ جو کوئی سو سمچار پر وشواس کرے وہ دھار پائے لجت نہ ہو میرے پریوں وہ اس سمچار کو سن کر ادھار پائے وہ انت جیون کو پراب کرنے والے بن سکے اس انت منتر سے وہ بچنے پائے کیونکہ ہمارا پتہ پرمیشور بہت ہی دیالو پتہ ہے ولم سے کوپ کرنے والا ہے پریمی پتہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی منوشیہ کا جیون ناش ہو وہ چاہتا ہے سب کو جیون ملے وہ بھی بہتائد کا جیون ملے پریز دہ لارڈ ہالیلویہ یدی ہم پہلا پتہ اس کے پہلے دھائے کے تئیس پد کو پڑے ہمارا لکھا ہے کیونکہ تم نے ناشمان نہیں پرنتو اویناشی بیٹ سے پرمیشور کے جیوتے اور صدا ٹھہنے والے بچن کے دوارہ نیا جنم پایا ہے پریز دہ لارڈ تم نے ناشمان نہیں پر اویناشی بیٹ سے پرمیشور کے جیوتے اور صدا ٹھہنے والے وچن کے دوارہ نیا جنم پایا ہے اس لئے آج پرمیشور کا وچن میں کہتا ہے کہ وچن ہمارے نکٹ ہے ہمارے موں میں ہے ہمارے من میں ہے صرف ہمیں وشواس کرنے کی ضرورت ہے آج بھی پرمیشور کے کتنے داس پرمیشور کے کلام کو سنا رہے ہیں وچن سنا رہے ہیں لیکن کتنا ہم پرمیشور کے وچن پر وشواس کرتے ہیں یدی اتنا وچن سننے کے بعد بھی ہم وچن کے بعد کوشن مارک لگاتے ہیں میرے پریو اس کا مطلب ہم وچن پر وشواس نہیں کرتے تو پرمیشور سے آج بھی پولوس کے دوارہ لکھی گئی اس پتری میں آج پرمیشور نے وچن کے دوارہ ہمیں بتایا کہ آج بھی پرمیشور چاہتا ہے کہ پرمیشور کے لوگ بچنے پائیں ادھار پائیں اور یہ ادھار تب ہی پراپت ہو سکتا جہاں ہم اس دھارمکتہ کو گرہڑ کر سکتے وہ ادھارمکتہ جو وشواس سے ہے Praise the Lord اور وشواس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وشواس کس کے دوارہ ہوتا ہے وشواس سننے سے اور سننا مسیح کے وچن کے دوارہ ہوتا ہے Praise the Lord وہ وشواس جو ستھر وشواس ہو Praise the Lord کیونکہ آج بھی آج بھی پرمیشور کے داس ہمیں پرمیشور کے وچن کو اس جیوت کلام کو ہمارے بیچ میں لے کر آتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے وشواس کو اور دھڑ کرنے کے لیے ہمیں وچن میں بنے رہنا ہوگا میرے پریوں وچن کو ادھک سے ادھک پڑھنا ہوگا تاکہ ہم اس وشواس میں مضبوطی سے بنے رہے جب ہم اس وچن پر وشواس کرنے لگیں گے میرے پریوں تو یہ وچن ہمیں ادھار دلائے گا Praise the Lord کیونکہ وچن کیا ہے جیوت Praise the Lord وچن کون ہے پرمیشور مسیح جو ہر سمیں ہمارے بیچ میں نواز کرتا ہے Praise the Lord تو آئیے آج ہم اس وچن کو اپنے ہردیوں میں بسائیں اور اس وچن کے ادھار پر اپنی دھارمکتہ کو پرابت کرنے کے لیے تاکہ مدھار پر پرابت کر سکے اس پر ہم وشواس کر سکتے وشواس کرنے والے بن سکے کیونکہ وچن ہمارے موہ میں ہے وچن ہمارے نکٹ ہے وچن ہمارے من میں ہے Praise the Lord اور اس بات کا وشواس آج پرابو کی اداس پرابو بھی آج ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہمیں وچن پر وشواس کر سکے آئیے ہم پراتھنا کریں دھنیواد 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 پتہ پرمیشو ایک بار پھر سے پروجی آپ کی نکٹ آتے پتہ اور دھنیواد دیتے پتہ پرمیشو آج کے وچن کے لیے جبکہ پتہ پرمیشو آج کا وچن جو پتہ پرمیشو آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کہا کہ ہم اس وچن پر وشواس کر سکے کیونکہ پروجی آپ جانتے ہیں کہ ہم وچن کو تو اتنا سنتے لیکن ہمارے میں وشواس کی بڑوتری کتنی ہوئی ہے کیونکہ اس وشواس کے دوارہ ہی ہم دھنمکتہ کو پرابت کر سکتے ہیں اور اس دھنمکتہ کے دوارہ ہم اس ادھاگ کو پرابت کر سکتے ہیں پتہ ہم آپ سے پراتھا ملتی کرتے ہیں آپ اپنی سامر سے بدھی سمیں پریپونڈ کرنا تاکہ خداوندیشو راجہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم وچن پر وشواس کر سکے کہ یہ وچن ہمارے نکٹ ہے ہمارے موں میں ہمارے من میں ہے پروجی پراتھا ملتی کرتے ہیں جیتنے میں بھائی بین اس سمیں پروجی آپ کی سنگتی میں آرے کو نام و نام آششت کیجئے پتہ تاکہ پتہ پرمیشو آپ کے وچن پر پوری ریتی سے وشواس کر سکے پتہ کہ خداوندیشو راجہ وچن آپ ہیں پراتھا ملتی کرتے ہیں پتہ جتنے بھی لوگ پتہ پرمیشو جتنے بھی بھائی بین اس وچن کو پروجی آف لائن سنتے ہیں ہر ایک جیونے پروجی وچن کاری کر سکے پراتھا ملتی کرتے ہیں تمام بیماروں کے لئے پروجی ہر ایک کو پروجی آپ چنگائی پردان کرنا خداوندیشو تاکہ ان کے جیونے پروجی آپ کی نام کی مہی مہونے پرنے پراتھا کرتے ہیں پتہ پرمیشو ہر ایک ان داس داسیوں کے لئے پتہ پرمیشو آپ کے وچن کا پرچار کرتے ہیں پتہ ہر ایک کو پر سامر سے بڑھنا خداوند تاکہ آپ کے وچن کا پرچار بھرپوری سے کر سکتے ہیں خداوند ہم وچن میں سیکھتے ہیں آپ کے نکڑ پتہ پرمیشو آنند کی بھرپوری ہے خداوند پراتھا ملتی کرتے ہیں پتہ پرمیشو آج کی رات ریک کے لئے پیاری میٹی نین دیجئے سبب کا پرکار دکھائیے گا تاکہ پھر سے پروجی ہم آپ کے نام کی گواہی دینے والے بن سکیں جیوان سے آپ کے نام کو دوسرے تک پروجی پہنچانے والے بن سکیں اور جو آگیا پروجی آپ نے چیلو کو دی پتہ پرمیشو آج کی گھڑی میں پروجی آپ کہتے ہیں کہ ہم جا کر سو سمچار سنائے تاکہ آپ کا راج آنے پائے پتہ ہم سب کو پروجی اپنے کنٹرول میں رہنا پتہ ہمارے دہ پرانہ تر آپ کنٹرول لے پتہ اور یہ بچن جو آج آپ نے دیا پتہ پر بچن کو پروجی ہم دوسر تک شیئر کر سکیں پروجی ہمارے اس پراتنوں پاسٹر اندر جیت جو کیلوری چرچ جالندر سے پرمیشہ کے بچن کو لائیں گے اور آٹھ سے نو سسٹر شالنی میلسن جو بریلی شہر سے اپنے دونوں پربو کے داس و داسی کو اپنی پراتھوں میں یاد رکھے تاکہ پرمیشہ کے بچن کو ہمارے بیچ باٹھ سکے اور پربو آپ سبھی کو بہت آششت کرے اور اسی طرح سے ہم بچن میں آگے نیرندر بڑھتے چلے جائے اور دوسروں تک بھی بچن کو دیخ شیئر کرے تاکہ جیسے کی پولوس رومیو کی پتری میں کہتے کہ سبھی ان اسرائیلیوں کا ادھار جو پرمیشور کو کی وچن ہمارے نکٹ ہے ہمارے موں میں ہے اور ہمارے من میں ہے پریز دا لورڈ پربو آپ سبھی کو بتائے ساششت کرے جائے وسی کی